جائے ہنٹر نمسکار دوستو میں ویرار چودری سبات کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کیٹ میمبر دوستو آپ سبی کو بتایا اسیسی جیڈی کے فیجیکل شروع ہو گئے ہیں اور پہلے بیس کے آج فیجیکل بھی ہو گئے ہیں کئی بچے آج فیجیکل دینے گئے ہیں آپ نے ویڈیو بھی دیکھ لیے ہوں گے بہت ہی اتھے سے فیجیکل ہو رہا ہے سبی جگہ پر کسی پرکاری کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے اور کافی طرح جو بچے ہیں وہ کافی پاس بھی ہو رہے ہیں اسے کے ساتھ ایس ایسی کی اوپیشل ویب سائیڈ پر ایک نیا نوٹس ہے ایس ایس ایسی جیڈی والے چھاتھوں کے لیے یہ نوٹس کیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں ساتھ ہی آپ سبی کو بتا دو جو بھی بچے فیجیکل کلیر کر لیے وہ پری میڈیکل ٹیسٹ کے لیے آ سکتے ہیں پری میڈیکل بیچ ہم نے پہلے ہی شروع کر دیا تھا کچھ بچے پہلے آگے تھے پھر بیچ میں ہم نے کہا تھا کہ جو بچوں کا فیجیکل پاس ہو جاتا وہ بچے آ سکتے ہیں تو اگر آپ کا پری میڈیکل اگر آپ پرانا چاہتے ہو نیچے دیئے گئے نمبر پر کول کر کے آپ اکیڈمی آ سکتے ہیں پری میڈیکل کے لیے جو نوٹس ہے لار لو اس پیسلی نوٹس ہے اسکور کارڈ کو لے کر آپ سبی کو پتا آپ کا جو اسکور کارڈ جاری ہونے والا تھا وہ ہونے والا تھا ستائیس چیار دوزار تیبیس کو اور وہ کب تک جاری رہا تھا بارہ پانچ دوزار تیبیس تک یعنی ستائیس تاریخ سے شروع ہونے والا تھا کہ آپ اپنے اسکور دے سکتے ہیں ستائیس چیار سے لے کر کب تک بارہ پانچ تک اب اس میں کیا کیا گیا ہے کہ اپ ڈیٹ کر دیا گیا ستائیس تاریخ اور نہیں آ کر اب یہ دو تین دن سے ہم ویٹ ہی کر رہے ہیں نہیں آیا اب اس کے لیے ایک نوٹس ڈالا انہوں نے کہ اب یہ جو اسکور کارڈ ہے وہ کتنے تاریخ کو آئے گا وہ آئے گا لڑ لو آٹھ تاریخوں جو آنے والی آٹھ تاریخ ہے نہیں آٹھ مہیں کو اب آپ کا اسکور کارڈ اپیشل ویب سائٹ پر آئے گا یہ نوٹس آپ ssgd کی اپیشل ویب سائٹ ssc.nic.in پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ویب سائٹ پر جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اپیشل نوٹس ہے یعنی اب آپ کا جو اسکور کارڈ آپ کو دیکھنے کا سمیں دیا گیا وہ دیا گیا آٹھ مہیں سے تو جن بھی جو بچے ویٹ کر رہے ہیں وہ دیان رکھیں آٹھ تاریخ سے آپ اپنا اسکور کارڈ دے سکتے ہیں فیزیکل میں پورا دم لگا کے آپ کو دوڑنا ہے پاس کرنا ہے اور جو بچے پاس ہو جاتے ہیں وہ پری میڈیگل کے لئے اکیڈمی بھی آ سکتے ہیں جے ہند جے بھارت